اسلام علیکم جی hope you all are fine تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل وائٹ سوس پاسٹا کی ریسپی تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو چمچ دہی کے چاہیے اور دو چمچ ہی ہمیں کریم کے چاہیے کریم آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں نمک ہمیں چاہیے ہسپے ضرورت اور کالی میرچ اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے لال میرچ اور پیسی ہوئی لال میرچ اور پھر ہم اس میں زردہ رنگ ڈالیں گے اور یہ بہت ضروری ہے اسے چکن پر بہت پیارا کلر آئے گا مکس کر لیں گے اور ہم اپنے چکن کو اس میں میرینٹ کریں گے اچھے سے مسالہ چکن پر لگا کے اور اس کو ہم نے تیس منٹ کے لیے میرینٹ کرنا ہے اب جی ہم اپنا پاسٹا بوائل کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کھلا پانی لینا ہے اور اس میں نمک ایٹ کر لینا ہے جیسے ہی پانی میں بوائلنا ہے تو ہم نے اپنا پاسٹا ایٹ کر لینا ہے اس کو بوائل ہونے میں آٹھ سے نو منٹ لگے تھے اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ کے پاسٹا پیکٹ کے پیچھے انسرکشنز لکھی ہوں گے آپ اس کو فالو کر لیجے گا اب جی ہم چکن کو فرائے کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے پین میں تھوڑا ایسا آئل ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اپنا چکن رکھ دینا ہے اور اس کو فرائے ہونے میں صرف ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے بہت ہی مزہدار چکن تیار ہو رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے سائٹ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ چکن ہمارا جلے نہ اور جی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ہمارا مزہدار چکن سیار ہو گیا ہے اب بھی ہم وائٹ سوٹ اپنی ریڈی کر لیتے ہیں تو جس کے لیے ہم نے ایک پین لے لینا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپن بھر کے ہم نے پٹر ڈال لینا ہے پٹر سے ٹیسٹ مزے کا آتا ہے آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ایک ٹیبل سپن بھر کے اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ ڈال لینی ہے اس کو ہم نے ہلکے چلے پہ بنانا ہے اب جی ہم اس میں دو چمچ بھر کے میدر ڈالیں گے اس سارے پروسس کو ہم نے ہلکے چلے پہ کرنا ہے تاکہ ہمارا میدر بھی نہ جلے نہیں تو اس میں سے عجیب سی سمیل آنے لگ جائے گی اب جی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے ٹوٹل دودھ اس میں دو کپ یوز ہوگا ہلاتے رہیں اور سمودھ سی پیسٹ اس کی بنا لیں اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ اس میں ہینڈ بسک بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس میں نہ رہے اس میں تین ٹیبل سون بھر کے ہم نے کریم کے ایڈ کر لینے ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے وائٹ ساؤس جو ہے ہماری گاڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اس میں ہم اپنی شملہ میرچے ایڈ کر دیں گے اور اس کو زیادہ نئی گلانا پھر جی ہم اس میں کالی میرچیں کرش کی ہوئی ڈال دیں گے پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور پھر نمک ایڈ کریں گے اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی ہم اس میں اوریگانو ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں اپنا پاستہ ایڈ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹہ ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے اس کو ہم نے اوورکک نہیں کیا اگر آپ اس کو اوورکک کر دیں گے تو اس توس میں جا کے بلکل مکس ہو جائے گا اور دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے نمک اور کالی میرچ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار پاستہ ریڈی ہوا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں چیز ایڈ کر دیں گے چیز آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنے زیادہ ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزیدار ہوگا اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور ہمارا پاستہ جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار پاستہ ریڈی ہوا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اس کو جب ہم سرف کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے جو چیکن ریڈی کیا تھا اس کو ہم نے سٹریپس میں کٹ کر لینا ہے بہت ہی سوفٹ ہمارا چیکن ریڈی ہوا تھا مجھے اس کو کٹ کرنے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہو رہی ایک پلیٹ میں ہم نے پاسٹہ ایٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اپنا چیکن رکھ لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم نے سرف کرنا ہے بہت ہی مزیدار ریڈی ہوا تھا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ